بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سیرالوجسٹ یا پھر کسے کیمیکل ایکزیمینر کہتے ہیں اس کی رپورٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے ناظرین اکرام جو کیمیکل ایکزیمینر ہوتا ہے یہ قسم کا سائنٹسٹ ہوتا ہے جب تک اس کے پاس تمام میٹیریل ریکوائیڈ کٹھانا ہو جائے وہ اپنا جو ہے رپورٹ جاری نہیں کرتا اور نہ ایک کوئی ریزلٹ اخص کرتا ہے اس کی رپورٹ اس کے نتائج کی بڑی ہمیت ہوتی ہے کیمیکل ایکزیمینر کی رپورٹ اگر بزابطہ طور پر حاصل کی گئی ہو تو یہ بزابطہ خود ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے لیکن زابطہ فائداری کے سیکشن پانچ سو دس یعنی پانچ سو دس سی ار پی سی میں کیمیکل ایکزیمینر اور سیرالوجس کی رپورٹ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ناظرین اکرام کوئی دستاویس کوئی ڈاکومنٹ جس سے ظاہر ہوتا کہ کسی سرکاری جو ہے وہ کیمیائی یا اسسٹنٹ ایکزیمینر یا کسی سیرالوجسٹ یا ماہر نشان انگوٹھا یا ماہر آتشی اسلہ کی کسی ایسے مادے یا شیعہ کے مطلق رپورٹ ہے جو کسی کاروائی مقدمہ زیر زابطہ کرمینل پرسیڈر کورٹ کے درانے اس کے پاس بزابطہ طور پر معاینہ تجزیہ اور رپورٹ کے لیے بھیجی گئی تھی کو تو زابطہ فائداری کے تحت کی جانے والی تحقیقات یا دیگر کاروائی میں اس کو بطور گواہ طلب کیے بغیر بطور شہادت استعمال کیا جا سکے گا بشرت یہ کہ اگر عدالت انصاف کے لیے ضروری سمجھے تو اس شخص کو جس نے وہ رپورٹ تیار کی وہ طلب کا کس کا بیان لے سکتی ہے ناظرین اکرام کیمیکل ایکزیمینر کی رپورٹ اتنی حمیت کی حامل نہیں ہوتی اگر حالات و واقعات سے تنازع کا عمر واقعہ شہادت سے ثبت ہو جائے حمل ہوں جو آراج جو سٹیٹمنٹس جو رکمنڈیشن ایسے افسر کو بطور گواہ لہ اگر عدالت میں بلائے جا تو وہ عدالت کو دیتا ہے ناظرین اکرام نشاور شہادت کے قانون کنٹرول ایکٹ انیس سو ستانوے کے سیکشن چھتیس کے تحت جسے پانچ سو دس سی ار پی سی کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو منشیات زیادتی رپورٹ شواہد میں قابل ادخال ہے اور حقائق پر مبلی ایک حتمی سبوت ہے تاہم اس کی فوٹوکاپی اثر رپورٹ کے متبادل نہیں ہو سکتی اسے نریڈ کیا گیا پی ایل جے ٹو زیرو ٹو ٹو سی آر سی سیون سکس ڈی بی ڈبل بینچ کا یہ فیصلہ ہے ناظرین اکرام اسی طرح ہم بات کرتے ہیں ٹو زیرو ون نائن پی سی آر ایل جے ون سکس وائب ٹو کی فرینزک ایجنسی فرینزک سائنس ایجنسی کی ڈی این اے کے حوالے سے رپورٹ شواحد میں قابل دخال ہے کیمیکل اکزیمنر کی رپورٹ ہتمی اور فیصلہ کو نہیں ہوتی ماہرے آتشی اسلہ کی رپورٹ کو بھی ہتمی حصیت حاصل نہیں یہ وہ دستاویزات ہے جنہیں ایک ڈاکٹر مجاز پولیس افیسر یا مجسٹریٹ کے مطالبے پر تیار کرتا ہے اور یہ فویداری مقدمہ میں حملہ زہر خونی زناب الجبر کے بارے میں ہوتی ہے ایسی رپورٹیں بڑے اتیاز سے مرتب کی جانی چاہیے میڈیکل لگو رپورٹ میں نتائج اخص کرتے وقت ڈاکٹر کو کسی دوسرے ذرائع سے فراہم کی گئی اطلاع پر انسار نہیں کرنا چاہیے ذابطہ فویداری کی روح سے کیمیکل ایکزیمنر جس کا تقرار گورنمنٹ نے کیا وہ جو رپورٹ پر تیار کرتا ہے اسے شہادت میں شامل کیا جاتا ہے جب جسٹریٹ یا سیشن عدالت اس نتیجے پر پہنچے کے کیمیکل ایکزیمنر کی رپورٹ نہ کافی ہے تو انہیں اسے ادخال شہادت نہیں کرنا چاہیے ناظرین اکرام پی ایل ڈی ون ڈبل نائن تھری ون ڈبل نائن تھری ایس سی ایٹ نائن فائی اس میں جو چیز نریڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ماہر کی شہادت خواہ طبیع ہو یا ماہر اسلہ کی ہو براہ راست شہادت کی توسیق اس کی وضاحت یا واقعاتی شہادت کی توسیق کے سلسلے کی کڑی ہے اگر براہ راست شہادت واضح اور قابل اعتباد نویت کی ہو تو توسیق کی شہادت اس کے ہم پلہ نویت کی حامل نہیں اور براہ راست شہادت پر وہ کسی طرح حاوی نہیں ہو سکتی اگر براہ راست کوئی ایویڈنس مل جائے تو پھر جو لیبارٹری کا ایگزیمینر کی رپورٹ ہے اس کی حمیت کم ہوتی ہے اور براہ راست شہادت کی حمیت زیادہ ہوتی ہے ناظرین اکرام کیمیکل ایگزیمینر کی رپورٹ اگر بازابطہ طور پر حاصل کی گئی ہو تو بزاتے خود ثبوت کے طور پر پیش کی جائے سکتی ہے حکومت کی طرح سے مقرر کیے گئے کسی کیمیکل ایگزیمینر کی رپورٹ یا فگر پرنٹ کے ماہر یا صلاح کے ماہر کی رپورٹ بشرتے کہ اس حکومت کی طرح سے مقرر کیا گیا اور اس رپورٹ بے اس معاملے کی طرح سے مقرر کیا گیا اور اس رپورٹ بے اس معاملے کے طلق روشنی ڈالی گئی ہو جو اس کے سپورٹ کیا تھا وہ بطور شہادت کسی انکوائری یا مقدمے میں ماہر کو طلب کیے بغیر پیش ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ یہ دارہ ضروری سمجھے تو انصاف کے تقاضوں کے تحت ماہر مسکورہ کو طلب کر کے اس کا بیان لے سکتی ہے یعنی کہ اس کے پر کروس جرہ کی جا سکتی ہے جس نے نے یہ رپورٹ دی ہو عاملات میں کیمیکل ایگزیمینر یا سیرالوجس کی رپورٹ کو شہادت میں ان کو بلا تعلق کی ان کا بیان داخل کیا جا سکتی ہے لیکن جب ان رپورٹوں میں اس قدر تضاد پایا جائیں کہ ایک رپورٹ دوسری رپورٹ کی نفی کرتی ہے تو اس اختلاف کی وزادت کے لیے استغاثہ کا فرض ہے کہ وہ ان حالات میں وہ تمام کاروائی کریں جس میں شہادت ملزم کے خلاف ثابت کی جا سکے ناظرین اکرام کسی رپورٹ کو زیرے دفعہ پائنسو دس سی آر پی سی قابل ادخال شہادت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رپورٹ اس دفعہ کے تیر دیئے گیا افراد کی دستغت شدہ ہو دفعہ پائنسو دس ثابتہ فویداری کے تیر صرف اثر رپورٹ ہی بطور شہادت استعمال ہو سکتی ہے جبکہ رپورٹ کی نقل بطور شہادت پیش نہیں کی جا سکتی ہے جب بھی سیشن چاہتی ہے مجیسٹریٹ کے لبے یہ بات آئے کہ کیمیکل ایکزیمینر کی رپورٹ نامکمل ہے انہیں اس رپورٹ کو دخال شہادت نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ افسر مذکور تفصیلی اور اتبانان بکس رپورٹ پیش نہیں کرتا یہ قانون کا ایک ابتدائی حصول ہے کہ جس شہادت کا تجزیہ نہ کیا جائے اسے مسترد کر دینا چاہیے شہادت کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں پہلے طریقہ یہ ہے کہ شہادت لینے سے پہلے گواہ کو حلف دلائے جاتا ہے اور دوسرا طریقے پر گواہ پر جرہ کی جاتی ہے جب تک شہادت حلف پر نہ دی جائے اور اس کو جرہ کر کے نہ پرکھا جائے تو وہ قانونی طور پر متاثرہ فریق پر قابل دخال نہیں ہوتی پروٹوکولز جو ہیں اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ٹو زیلو ٹو ون پی سی آر ایل جے فائی ون سیون پروٹوکولز وہ مقررہ طریقہ کار ہے جس کے طرح برامت کردہ منشیات وغیرہ کہ ٹیسٹ عمل میں لائے جاتے ہیں کوئی بھی ٹیسٹ بغیر پروٹوکول کے نہیں کیا جا سکتا گورنمنٹ انیلیس کے لیے ضروری ہے کوئی اس بات کو ظاہر کرے کہ ٹیسٹ پر کردہ کردہ سولوں کے مطابق سر انجام دیا گیا ہے ناظرین اکرام پی ایل جیل ون نائن سیون ایٹ سی آر سی فٹی میں یہ نریٹ کیا گیا کہ اگر ہر مقدمہ ہمیں ماہرین کو طلب کیا جائے تو انہیں ہر وقت پورے صوبے میں سفر کی حال پر رہنا پڑے گا جو ممکن نہیں لہٰذا اثر رپورٹ کا پیائش کیا جانا ضروری ہے کابی قابلے دخال نہیں اگر جب ماہرین کی شہادت قابلے قبول ہوتی ہے لیکن اس کی حصیت ایک رائے کی ہوتی ہے دارت ایسی رائے کی پابند نہیں وان ڈبل نائن وان پی سی آر ال جے ڈبل ڈبل ڈیرو سیون میں یہ نریٹ کیا گیا کہ اگر سیرالوجس کی رپورٹ کو دارت کے روبر مناستہ رپورٹ پیش نہیں کیا گیا تو پھر بھی اس کو بزابتہ طور پر سیرالوجس کی شہادت کے ذریعے ثابت کر کے دارت اس پر بطور شہادت غور کر سکتی ہے تو ناظرین اکرام ہم نے آج کی اس گفتگو میں کیمیکل ایکزیمنر کی رپورٹ کی قانونی حصیت کے حوالے سے بات کی اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ